بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بھی مسلمان ہوں تو بھی مسلمان ہو میرے بھائیو جہلنے یوٹیوبر جس کا کام ہے مسلمانوں پر ازام تراشی کرنا اسی کے نتیجے پر اس نے اہل حدیث علمہ پر ازام در غاتوں میں کہا ہے کہ یہ سور کا گوشت بیجنا حلال سمجھتے ہیں سب سے پہلے اس کا دعویٰ سکتا ہے اہل حدیث جو اتنے سکتا ہے یوٹیوب پر میری ایک ویڈیو بڑی بھی ہے کہ امریکہ کے اندر ہمیں بغیدہ بندے نے خون بھی کیا ایمیل بھی ڈیٹیل کی کہ زیادہ تر جو حرام گوشت کا کاروبار ہے تنزیر کے گوشت کا وہ اہل حدیث لے کے چالتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم صرف بیجتے ہیں کھاتے تو نہیں ہیں اس کے لئے دلیل انہوں نے یہ پکڑی بھی کہ دیکھیں گڑا کھانا حرام ہے گڑا بیجنا تو حرام نہیں پھر گڑے کو گوشت کے طور پر بیجنا آٹ بھی حرام ہے اس کا گوشت حرام ہے اس نے دو دعوے کی ہیں ایک تو اس نے یہ کہا ہے کہ اہل حدیث جو ہیں وہ سور کا تنزیر کا گوشت بھی اتنا حلال سبجائے سمجھتے ہیں اور دوسرا کہا کہ امریکہ میں زیادہ در اہل حدیث یہی کام کرتے ہیں جو حرام کا کاروبار کرتے ہیں زیادہ در اہل حدیث ہوتے ہیں اس نے دونوں جھوٹ بندے ہیں اور تیسرا ایک مجھول شخص کی بنا پر اس نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے اس نے ہمیں بتایا اس نے ہمیں بتایا کہ جہاں پر انہوں نے یہ کہا ہو کہ جو سور کا گوشت بھی اتنا حلال ہے تائم کیامت تک لیے اس کے پاس کیامت تک لیے تائم ہے کسی ایک اہل حدیث علی میں یہ فدوہ دکھا دو کیا بات کرتے ہیں مطلب آپ الزام لگانے پر آؤں تو سور کے بھی کسی کو پر مسئل کرتے ہو جس کی حرمت قرآن میں واضح طور پر آئی ہوئی ہے اس کے گوشت کے بھی آپ کسی پر نسبت کرتے ہو انجینئر محمد علی مرزا کی یہ زبردست خوبی ہے کہ وہ ڈنکی کی چوٹ پر لوگوں کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور ساتھ اگر کچھ اچھائی ہے تو اس کی تریف بھی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو آپ یہ کلیپ سنیں جس میں وہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ کس طرح ایک دیوبندی مسجد میں آمین کہنے پر دیوبندی عالم نے ان سے جھگڑا شروع کر دیا وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بریلوی دیوبندی کسی اہل حدیث مسجد میں نماز پڑے تو اسے کوئی نہیں پوچھے گا کہ وہ رفع یدین کرتا ہے کہ نہیں اگر انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ سور کا گوشت بیچنے کا کسی اہل حدیث عالم نے فتوہ دیا ہے تو ضرور اس میں آپ کو سننے کے حوالے سے مغالطہ ہوا ہے گمان غالب یہی ہے کہ کوئی بھی اہل حدیث عالم ایسا فتوہ نہیں دے سکتا میں یہ چیلنج کرتا ہوں آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں آپ کو کبھی نہیں وہ کہیں گے آپ نے بغیر فتوہ دین کے نماز کیوں پڑی ہے آپ شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں میں آپ کو حلویہ کہتا ہوں آپ آمین اچھی جا کے پہلی سب میں کہیں آپ کو پکڑ دیں تو مجھے آگے پکڑ لیجئے اور میرا اس پر کلی پیچڑا ہوئا ہے اہل حدیث وارے تشیعوں میں کیا خوبی کامن ہے یہ بچارے ہیں منورٹی میں یہ تو شکر کر دیں ساڑھی وزیدی کو بڑھا ہے نہیں بورا بند نہیں آپ کو کریں میں نے کئی بار شیعہ کی مسجد میں نماز پڑی ہے پہلی سب میں کھڑے ہوکے تین چار بندوں نے کٹھی پڑی ہے اچھی آمین کہی ہے کسی نے ایک بار دیکھا بھی نہیں ہے آپ بھی تشربہ کر لیں آپ انفیوں کی مسجدوں میں بھی پہلی سب میں آمین اچھی کہہ کے دیکھ لیں آپ شیعہ کی مسجد میں بھی آپ کو فرق پتا چل دے گا کچھ ہی نہیں کوئی کہے گا اس طرح سے آپ اہلے دیں اس کی مسجد کی پہلی سب میں کھڑے ہوکے بغیر رفاہ دائم کے نماز پڑے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ یہ آپ رفاہ دائم کیوں نہیں کیا